اسلام علیکم سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر حج اور عمرہ ویزہ آن لائن حج اور عمرہ مشترکہ ویب سائٹ کے نگران عالی عبد الرحمن شمس نے بتایا ہے کہ سفارت خان نے جائے بغیر حج اور عمرے کے ویزے آن لائن چند نمہوں میں حاصل کیا جا سکیں گے وہ ایم بی سی چینل پر معالی المواطن پروگرام میں مختلف سوالات کے جواب دے رہے تھے انہوں نے بتایا کہ آئندہ جو لوگ بلونے مملکے سے حج اور عمرے پر آنا چاہیں گے وہ اپنے یہاں حج اور عمرہ عمور کے ایڈنسکیوں سے رابطہ کر کے بارسانی ویزے حاصل کر سکیں گے انہیں پاسپورٹ سفارت خانوں میں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی حج اور عمرے کے ویزے آن لائن ہوں گے پسندیدہ پیکج کے انتخاب پر انہیں ویزے لمحوں میں مل جائے گا اتوار روپیر کی درمیانی شب زالہ باری نے مسجد الحرام کے ظاہرین میں اتمنان سکون اور خوشی کی لہت اڑا دی ایک طرف زالہ باری ہو رہی تھی ساتھ ہی ساتھ بندہ بندی کا سسلہ چل رہا تھا دوسری جانب ظاہرین خوشگوار موسم اور محول میں اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑا کر اسے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے القرآن الكریم چینل نے زالہ باری اور اس موقع پر مسجد الحرام کے ظاہرین کی رکت امیز دعاوں کے مناظر دنیا بھر کے ناظرین کو براہراز دکھائے موبائل کے کمالات بچہ ٹرمینل پر بھول کر ماں جہاز میں بیٹھ گئی جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ماں موبائل پر بات کرتے ہوئے اپنے شیرخوار کو حال میں کرسی پر لیٹا چھوڑ کر تیارے میں سوار ہو گئی اچانک شیرخوار یاد آیا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور تیارے سے ائرپورٹ واپسی کا مطلبہ کرنے لگی وہ اپنی بہن کے ہمراہ سفر کر رہی تھی ماں اس بس میں سوار ہو گی جو جکارتہ جانے والے تیاروں کے مسافروں کو لے جا رہی تھی دوسری جانب اس کی بہن شیرخوار کو لے کر غلطی سے دوسری پرواز پر پہنچ گئی آخر میں جا کر دونوں تیارے کے منتظمین کو غلطی کا پتہ چلا پورے واقعہ پر مشتمل ویڈیو بھی بن گئی بہن اور بچی کو غلط پرواز سے اتار کر مطلوبہ پرواز پر سوار کر دیا گیا پردیسیوں کے لئے بہت بڑی خبر عید کی چھٹی ہیں کب سے کب تک وزارتے میں نے تو سماجی بہبود نے بتایا ہے کہ اید الفضر کی تحتیلات چار دن کی ہوں گی امیل کرا کلینڈر کے لحاظ سے 29 رمضان اور مبارک قوم لازمین ٹیوٹی دیں گے اگلے روز سے اید الفضر کی چار روزہ چھٹی شروع ہو جائیں گی ہرمین ریل کا فرضی حاظتہ 26 مسافر زخمی فرضی حاظتے سے نمٹنے کا مستد حلقاروں کی کارکزگی بہتر بنانا ہے سالم المطرفی شہری دفعہ کے تعاون سے فرضی ریل حاظتے میں کی جانے والی ہنگامی امداد کا مظاہرہ کیا گیا فرضی حاظتے میں شہری دفعہ کے علاوہ دس سرکاری اداروں کے حلقاروں نے حصہ لیا فرضی حاظتے میں امدادی کارکزگیوں کے بعد منقضہ پریس کانفرنس سے غطاب کرتے ہوئے شہری دفعہ کے ریجنل ڈائریکٹر برگیڈیر سالم المطرفی نے کہا کہ فرضی حاظتے سے نمٹنے کا مستد حلقاری اہلکاروں کی کارکزگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے تیار رہیں بیوی کو زدو کوپ کرنے والے کے خلاف عدالتی کارکزگی ذراعہ نے اطلاع دی ہے کہ پبلک پروسیکوشن نے مکہ مکرمہ میں بیوی کو زدو کوپ کرنے والے کے خلاف عدالتی کارکزگی شروع کر دی سوشل میڈیا پر بیوی کے خلاف تشدد پر مجتمع ویڈیو کلیپ وائرل ہو گیا تھا مقامی شہریوں نے اس پر شدید ناغواری کا اظہار کیا تھا پبلک پروسیکوشن نے وکہ کا نوٹس لیتے ہوئے بیوی کو زدو کوپ کرنے اور پھر ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کرنے والے کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم کر دیا گیا شوہر پر کئی دفعات آئیت کی گئی ہیں مملکت میں شمسی طوانائی کے ساتھ منصوبے سعودی وزارت طوانائی و سنت و مادنیات 1.52 گیگا وائر بلی تیار کرنے والے ساتھ شمسی طوانائی کے منصوبے قائم کرے گی ٹینڈر طرف کر لیے ہیں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کا مملکت بھر کے لیے فضائی ٹیکسی کمپنی کا اعلان پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے مملکت بھر کے لیے فضائی ٹیکسی کمپنی کے قیام کا اعلان کر دیا پوری پورے ملک میں اپنی نویت کی پہلی فضائی ٹیکسی کمپنی ہے یہ سعودی عرب کے بڑے شہروں کے لیے سروس فرام کرے گی علاوہ عظی مملکت کے ہر علاقے کے لیے سیاحتی پروگرام میں بھی حصہ رہ گی کمپنی کا بنیادی سرمایہ پانچ سو پینسٹر میلین ریال رکھا گیا ہے فضائی ٹیکسی کے قیام کا فیصلہ مملکت میں فصائی صفر کی خدمات اور آلہ سیاحت کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر کیا گیا ہے یہ کمپنی بڑے شہروں میں ہیلیکوپٹر کے ذریعے سے فصائی صفر کی سہولت فرام کرے گی الالا میں ٹرافک حادثہ پانچ طلبہ جام بھائک الالا کمیشنری کے ماتحد مغیرہ کریے میں پیر کوئے گاڑی اور سکول پر کے درمیان تصادم تھے پانچ طلبہ جام بھائک ہو گئے ان میں سے تین سگے بھائی تھے دو طلبہ علم زخمی بھی ہوئے حادثہ کی اطلاع پورے کریہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہرکس و ناکس رنجو علم کی تصویر بن گیا گاڑی ایک سطح سالہ طلبہ علم چلا رہا تھا اور وہ پانرمی سکول میں زیرہ تعلیم اپنے دو بھائیوں سمیت حادثہ میں جام بھائک ہو گیا اوبر اپلیکیشن ٹیکسی کے رواج نے سعودی عرب ہی نہیں دنیا بھر میں ٹیکسی استعمال کرنے والوں کا نیا حلقہ پیدا کر دیا اوبر کے حوالے سے زیادہ ترین اعداد و شمال چونکہ دینے والے ہیں اس حوالے سے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ مشرق بستہ شمالی افریقہ اور پاکستان میں اوبر میں اپنا سمال بھولنے والوں میں اہل کسیم پہلے ابو زبی دوسرے ریاض پانچویں اور دبائی چھٹے نمبر پہ ہے غیر ملکی کے دروازے پر نامعلوم شیر خوار ان نزل تھے ان جدہ پولیس ٹیشن کے حلقہ نے اس نامعلود بچی کے حقائق گریافت کرنے کے لئے کوشہ ہیں جو ایک مقیم غیر ملکی کے دروازے کے سامنے پڑی ہوئی پائے گئی مقیم غیر ملکی نے پولیس ٹیشن سے رجوع کر کے شکایت درج کرائی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک بچی پڑی ہوئی ہے پولیس حلقات جائے وہ کوہ پہنچے تو انہوں نے اس حوالے سے مطلوبہ کاروائی کی بچی تین منزلہ امارت کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے کے سامنے پڑی تھی زندہ ہے اور عمر دو ماہ لگتی ہے یہ تھی ہماری آج کی تعدادری نیوز بولیٹین سعودی عرب اور دنیا بھائی سے خبروں کے لیے اور ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اگر آپ کے کوئی قیمتی رائے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں بتانا ضرور جہاں وہ یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ویڈیو 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 چینل